الحمدللہ رب العالمين حمدلللہ رب العالمين نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان کہ اگر صدقات کیا گیا تو اس سے مال میں اور زیادہ زادتی ہوگی یہ مال واپس پلٹ کر کے آپ کے پاس اور زیادتی کے ساتھ آئے گا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا یہ ایسے ہی سچا ہے کہ جیسے ہم اور آپ آسمان کو دیکھتے ہیں کہ اس کے صداقت کا یقین رکھتے ہیں اب آئیے حدیث پاک کے اس دوسرے حصے کی طرف جلتے ہیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جو انسان اپنے ظلم پر صبر کرتا ہے یعنی اپنے ظلم پر صبر کرتا ہے جبکہ وہ انتقام کی طاقت رکھتا ہے وہ بدلے کی طاقت رکھتا ہے تو لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ظلیل ہو رہا ہے اس کے اندر بدلے کی طاقت نہیں ہے یہ انسان کمزور ہیں لوگ اس کو ورغلاتے ہیں کہ تم مقدمات دائر کر دو تم یہ کر دو تم وہ کر دو لہذا تم اپنا بدلہ لے لو لیکن وہ انسان صبر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا انتقام قیامت کے دن لے گا لہذا ایسا انسان جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلیل ہو رہا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ میں قسم اٹھا کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ اس انسان کی اللہ تعالیٰ اور زیادہ عزت بڑھا دیتا ہے سبحان اللہ لہذا یہ صبر کرنے کی فضیلت ہے کہ انسان جتنا زیادہ صبر کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ محبوب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو اور زیادہ بڑھا دے گا آئیے اب تیسری حدیث پاک اس مفہوم کی طرف چلتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان جبکہ مانگنے پر آ جاتا ہے جبکہ اپنے اوپر فقر و محتاجی کا دروازہ کھول لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر فقر و محتاجی کا دروازہ کھول لیتا ہے ہم نے دیکھا ہوگا بساوقات بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سارے اپنے کام مانگ کر کے چلا رہے ہوتے ہیں چھوٹی سے بڑی چیز بغیر مانگی ہوئی ان سے کوئی ان کا کام پورا نہیں ہوتا لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کر کے یہ بات بیان کرتا ہوں کہ جو انسان مانگنا شروع کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کی میت تک اس کے مرنے تک اس کا مانگنا کبھی بھی پورا نہیں ہوتا حتی کہ وہ مانگتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیل دے دیتا ہے یہاں تک کہ اس کے اوپر فقر و فاقع کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے لہذا یہ تین باتیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے جو اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کر کے بیان فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا دوسری بات یہ جو انسان اپنے ظلم پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے اور تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کے بیان فرمائی وہ یہ کہ جو انسان اپنے اوپر فقر و محتاجی کا سوال کا مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے مانگنے والا ہی بنا دیتا ہے حتیٰ کہ اس کی ضرورت کبھی بھی پوری نہیں ہوتی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صدقات دینے کی توفیق عطا فرمائے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ رکھے ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھا کریں انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ